بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس سنڈے ہم جو گاؤں گئے ہوئے تھے کزن کے بیٹے کی شادی تھی ادھر گاؤں کا سارا ویو آپ کو دکھاؤں گا شادی کس طرح ہوتی ہے کھانا کیسے بنتا ہے گاؤں کے لوگ کیسے شادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت ہی چل موسم ہے بارش ہو رہی ہے جگہ جگہ اور موٹروے پہ ہم جا رہے ہیں اس لیے دیکھیں کہ آپ کے سامنے سار رستے یہ بارش ہو رہی ہے یہ ہمارا گاؤں شروع ہو گیا ہے ابھی آپ دیکھیں اور انجوائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج سکھے کی سرویس ایریا گاؤں ہے سکھے کی موٹروے کے بلکل ساتھ ہی ہے ادھر آئے ہوئے ہیں ادھر گاؤں کی جو شادی ہیں اس میں بارش وغیرہ ہو رہی ہے بڑا چل محول ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے گاؤں کی جو شادی ہے اس کا کھانا پک رہا ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو وزٹ کراؤں گا کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہوا چل رہی ہے بارش ہوئی ہے اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے پتیلوں کے اندر کھانا مار رہے ہیں دے گئے بھی پاک رہی ہیں اندر والی سائٹ پہ یہ باہر پتیلوں کے اندر والی سائٹ پہ یہ باہر پتیلوں کے اندر والی سائٹ پہ جو ہے ٹوٹل پکوائی کا کام ہو رہا ہے اس میں دو قسم کی ڈشیں جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے جی ایک چکن ہے کچھ لوگ کٹا وغیرہ جو بڑا گوشت ہے بیپ وہ نہیں کھاتے اس کے لیے ہم نے چکن کا بندو بس کیا ہوئے اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کٹے وغیرہ گوشت کھاتے ہیں اس لیے جو ہے وہ کٹے کا گوشت ہوگا اور یہ بڑا دھبردست جو ہے چارمنگ ماہول ہے وہ ٹھنڈ ہے ابھی میں آپ کو سارا وزٹ کراتا ہوں آئے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ متنجنہ جی بہترین جو ہے یہ دیگ رڈی ہے اس نے یہ بھی متنجنے کی دے گئے رڈی ہے یہ دیکھیں کہ کھلا مسالہ انہوں نے کالی میرچ ہے زیرا وغیرہ یہ جنجر لسن کا جو ہے ایک مکسچر جو بنایا ہوئے اس کے علاوے یہ مسالے جاتے ہیں دھنیا وغیرہ جی کماٹر ہیں سبز میرچ ہے اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں آپ کو پورا یہ وزٹ کراؤں گا گاؤں کا یہ سارا پکوئی کا کام چل رہے ہیں یہ جو بورچی ہے جی یہ گاؤں کے ہی ہیں ہمارے پروفیشنل بورچی ہیں ان کے اباؤ اجدہ جو والد ہیں تھے وہ پکوئی کا کام کرتے ہیں اب یہ نئی جنریشن جو نئے بچے وہ بنا رہے ہیں کھانا چکن کا ابھی چکن فرائی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں اگلی دیکھتے ہیں یہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے ہمارے پروفیشن ہمارے پروفیشن ہمارے پروفشن ہمارے پروفشن کیونک آج گاؤں کی شادی کا کھانا ہوگا رہا کیسے بنتا ہے آپ کو بتاؤں گا دیڑوں کے اندر بھی بنتا ہے لیکن یہ جو ہے تاندھی رکھتے ہیں بڑھے اس میں بھی پندرہ سے بھی سکتا ہے جو ہے مطن اور چکن وغیرہ بن جاتا ہے دوستو میرے یہ گاؤں کے شادی والی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے جو کھانا بناتے ہوئے بنائی گئی ہے اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کے ایچ ڈیبل او جی آئی کھوجی ٹی وی نام سے ہے اس کو درود سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو